برسات کے موسم میں فنگل انفیکشن اور سکین سمبندت بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ریمز کے سکن او پی ٹی میں اندینوں مریضوں کی سنکھیا بڑھواتری دیکھی جا رہی ہے کئی بات ڈاکٹرز کی سلاہ کے لیے باگری لوگ سکن کی دوا خرید کر کھاتے ہیں جس کے چلتے دوسری بیماری ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے لوگوں کو چاہیے کہ توچہ سے سمبندت کوئی بھی سمسیہ ہونے پر ڈاکٹرز کی سلاہ ضرور لے فنگل انفیکشن کا خطرہ برسات کے موسم میں بڑھ جاتا ہے اس موسم میں توچہ سے سمبندت کئی سمسیہیں ہو جاتی ہے اومس اور گرمی کی کارن یہ موسم روم چھدروں کو بند کر دیتا ہے جو توچہ سمبندھی کئی بیماریوں کی وجہ بندی ہے برسات میں سامانی داد، خجلی، سوجن، اگزیما، موہا سے توچہ پر چکتے لال دانے یا سورائسی سادھی سمسیہیں ہوتی ہے فنگل انفیکشن ایک عام سمسیہ ہے لیکن سمیسے علاج نہ کیا چاہے تو یہ کم بھی روپ لے سکتا ہے یا روک کبھی کبھی تو اچھا تک ہی سمیت نہیں رہتا بلکہ یہاں اُد تک ہٹیوں اور شریر کے سبھی انگوں کو پربہاویت کرتا ہے اور دھیرے دھیرے شریر کے ایک انگ سے دوسرے انگ میں فیل جاتا ہے فنگل انفیکشن کے لکشن تو اچھا پر لال رنگ کے گولاکار لشان پڑنا تو اچھا پر پپڑی جمنا یا کھال اترنا تو اچھا کے پربہاویت حصے میں درد اور خوجلی ہونا تو اچھا کا کچھ حصہ سفید ہوا نرم ہو جانا پربہاویت شتروں میں پس کیسے کرے بچاؤ برسات کی موسم میں بینہ صلاح کوئی بھی دوائی نہ لگائے ایک دوسرے کی کپڑے تولیا یا سابون استعمال نہ کرے تنگ اور بھیگے ہوئے کپڑے نہ پہنے ایک دوسرے کی چپل نہ پہنے نمی والے ستھانوں میں ننگے پاؤں نہ چاہے پریوار کے سدسیوں کو اگر انفیکشن ہے تو اس کا علاج ترند کروائے فنگل انفیکشن کا علاج 6 سے 8 سبداہ تک چلتا ہے اس میں انٹی فنگل کریم مرہم یا لیپ کھانے کی دبائیاں اور تو اچھا پر لگائے جانے والے لوشن دیے جاتے ہیں جس سے بیماریاں سمائے پر کنٹرول میں آ جاتی ہیں راچی سے نیوز 11 بھارت کے لیے سہی ہوگی راجہ کے ساتھ ستیور کھرن کی ریپورٹ لائک اینڈ شیئر ویڈیوز سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز 11 بھارت سچ ہے تو دکھے گا